اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپ یو آل ہر گوڈ میں ہوں درکشا شویب اور آج ہے ریسیپی لیبنیز پیٹا بریڈ کی یہ آپ ایسی لی گھر میں بنا کے لیبنیز رول یا شاورما کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک فالو کریے گا اس میں میں درمیان میں مختلف ٹیپس اور ٹریکس دیتی رہوں گی اور یہاں میں دو طریقے سے آپ کو یہ بریڈ بنانا سکھاؤں گی پیٹا بریڈ بنانے کے لیے انگریئنٹس نوٹ کر لیں میں نے لیا ہے 2 کپ آل پرپرس فلاور 1 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی بل سپون ایسٹ 1 ٹی سپون شگر 1.5 کپ ہاتھ وارٹر 1.5 ٹی سپون آئل اور تھوڑا سا پانی گھوننے کے لیے سب سے پہلے ایک کھلے بال میں ایڈ کرنا ہے 1.5 کپ ہاتھ وارٹر اور اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں شگر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی سارا سا اس کو ڈیزولف کرنا ہے جب شگر اچھی سارا سے ڈیزولف ہو جائے تو اس میں ایڈ کرنا ہے 1.5 ٹی بل سپون ایسٹ اور اس کو بھی اچھی سارا سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ٹین میٹس کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ وہ رائز ہو جائے یہ دیکھیں ٹین میٹس کے بعد ایسٹ رائز ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون سالٹ اور 1.5 ٹی سپون آئل اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا میدہ لینا ہے اور اس کو چھانتی جانا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ چھانتے ہیں اس میں ایئر شامل ہو جاتی ہے جس سے یہ سوفٹ برید بنتی ہے اب اس کو گھون لینا ہے اچھی طرح سے سب کو مکس کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کی طرح گھون لینا ہے ڈو گھوننے کے بعد ایک ساپ کچھن ٹاپ پہ 1 ٹی سپون میں نے آئل ایڈ کر رہا ہے اس کے بعد اس میں اچھی طرح سے ڈو کو گھوننا ہے اسی طرح سے کھیج کھیج کے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے یہ بہت ضروری ہے ڈو کو اچھا بنانے کے لیے بڑا بول لے کر اس میں اچھی طرح سے ڈال لگا لینا ہے پوری بول میں اور اس کے بعد ڈو میں بھی لگا کر اس کو ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب میرا چینل اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو ٹیسٹی کراپٹی کی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیس ملتی رہیں اس بریٹ سے بنے ہوئے شاورما کی ریسپیس میں دے چکے ہوں ڈسکرپشن میں دیکھ لیے گا میں لنک شیئر کر دوں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ڈو اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب اس کا ہے تھرڈ سٹیپ یہاں پر تھوڑا سا میدہ لینا ہے کچن ٹاپ پہ اور اس کے بعد اس کو پھر دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے گھوننا ہے جس طرح سے پہلے گھون دا تھا ڈو ہماری تقریباً ریڈی ہے اب میں اس کو چھوڑی کے مدد سے چھے حصو میں ڈیوائیڈ کر دوں گی موسیقی 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 اس کے بعد تھوڑا تھوڑا میدہ لگا کر آپ اس کے پیرے بنا لیں گے پیرے بنانے کے بعد آپ اس کو دس منٹ کے لیے کور کر 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 رکھ دیں گے کسی بھی ٹاول یا دستخان سے ٹین منٹس پاٹ اچھی طرح سے پھر رائس ہو چکا ہوگا ہمارا پیڑا اس کے بعد بھیل لینا ہے سمپل طریقہ جو ہے لیبنی سپریٹ کا وہ ہے یہ جو اس کا پہلا طریقہ ہے وہ آپ سمپل طوے پر بنا سکتے ہیں اور جب اس میں بابل سانے لگیں گے آپ اس کو پلٹ لیں گے یہ ہماری ہارپ ڈن ہے اور اسی طرح سے سپون یا چمٹے کی مدد سے آپ اس کو دبا دبا کے اور بلکل لو فلیم پر بنانا ہے اس کو ہائی فلیم پر نہیں کرنا ورنہ جل سکتی ہے آپ کے برد اور تب ابھی ہم کو لو فلیم پر گرم کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری ریڈی ہے برد اب اس کے بعد میں آپ کو اس کا سکھاؤں گی دوسرا طریقہ وہ ہے اس ٹیک پین پر جس کو آپ گریل پین بھی کہتے ہیں اس پر بنانے سے ایک اچھا سا ٹیکچر آتا ہے اس کا بھی سیم پروسیجر ہے جب اس میں اوپر ببلس آنے لگے تو اس کو ٹرن کر دینا ہے اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ سے سیکھیں گے بلکل لو فلیم پر ہلکے ہلکے سپون سے پریز کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس میں ٹیکچر آنا شروع ہو گیا لو فلیم پر بنائیں گے تو اس میں بہت اچھا سا ٹیکچر آتا ہے ہلکے 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 سپون پریز کرنا ہے یہ دیکھیں دوسری طرح بھی ہلکا ہلکا ٹیکچر آگیا ہے اس کو ایک بار اور میں اسی طرح سے سیک ہوں گی ریڈی ہماری پیٹا بریڈ آپ اس کو رول اور شاورما کے لیے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے لو فلیم پہ آپ کو بریڈ تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس ٹیک پہن ہے تو اس ٹیک پہن پہ ورنہ آپ سیمپل طوی پہ بنا سکتے ہیں thank you so much all my subscriber and viewers who like and share my videos if you not subscribe my channel please do subscribe my channel and press the bell icon button take good care of yourself remember me in your place thank you so much اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی